انشاءاللہ حالات کشیدہ نہیں ہوں گے جن کا مصدوبہ ہے کہ خان کو گرفتار کرنا وہ کئی میں سمجھتا ہوں غلط فہمی میں رہتے ہیں نہیں الیکشن جب تک نہیں ہوں گے سیاسی استقام نہیں آئے گا معاشی استقام نہیں آئے گا معاشی استقام نہیں آئے گا تو ٹھیراؤں نہیں آئے گا ملک کے اندر جب چراغ بجنے لگتا ہے تو پھڑ پڑاتا ہے اب وہ دیا ان کا پھڑ پڑا رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں عوام نے میدان لگا لیا جمہوریت کے لیے بھی آئین کی بالہ دستی کے لیے بھی اور پاکستان کے اندر ایک سچی اور سچی لیڈرشپ کو لانے کے لیے اگر انہیں مالٹون کے واقعے سے بھی پوش کے ناہن نہیں لیا ہوئے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکسد آقا میں اس بات نعیم بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیلی دردی ناظرین اس وقت میں مجود ہوں زمان پارک کے باہر جہاں پر پیٹی آئی کارکنوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور میں کہوں گا بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے یہ عوام کا سمندر جو ہے وہ یہاں پر عمر رہا ہے لیکن بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں کیونکہ پہلے اعلان کہا جا رہا تھا کہ پتایا یہ جا رہا تھا خان صاحب کی گرفتاری متوقع ہے خان صاحب کو کسی بھی ٹائم گرفتار کیا جا سکتا ہے پہلے یہ رات کو یہ خبر پارٹی کی سینئر لیٹرشپ کی جانے سے یہ خبر جانے کے جاری کی گئی اور انہوں نے پیٹی آئی کارکنوں کو پوری طور پر یہاں پر پہنچنے کی عدایت کی لیکن خان صاحب کی گرفتاری تو نہ ہو سکی لیکن فوات چودری کی گرفتار کر لیا گیا لیکن آج دوسرا دن ہے لیکن پیٹی آئی کارکنوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے آئین لوگوں سے بوچھتے ہیں لیکن پارٹی کی سینئر لیٹرشپ سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ہونے والی گرفتاری کی اور جو فوات چودری کی گرفتاری ہو چکی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور جو خان صاحب گرفتاری کی حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں تو آئین میرے ساتھ یہ سب کیسے ہیں میرے سے بیٹر آپ کو اپنے سامان میں رکھیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب گرفتاری ہونے جا رہی ہے بہت جلد ہونے جا رہی ہے کیا گئے ان کے دوارے سے آپ کے پاس بڑی نیوز ہے یا گرفتاری ہونے جا رہی ہے اور جلد ہونے جا رہی ہے کس نجومین ہے کہ آپ کو امت کہہ رہی ہے پنجاب پولیس کہہ رہی ہے آ جا رہا ہے اور توج میں طلب کر لی گئی ہے ریجل کو گلالیا گیا ہے ہم آج جو ہیں نا وہ بہت کشیدہ ہونے والے ہیں انشاءاللہ حالات کشیدہ نہیں ہوں گے جن کا مصدوبہ ہے کہ خان کو گرفتار کرنا وہ کئی میں سمجھتا ہوں غلط فہمی میں رہتے ہیں اور جس کے ساتھ پبلیگ ہوتی ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے کسی قسم کا ڈر نہیں ہوتا خان یہی پر بیٹھا ہے زمان پارک میں مجود ہے اپنی پبلیگ کے ساتھ ہے اور آپ دیکھ لیں کہ پبلیگ اس کے لیے نکلی ہی ہے اور انشاءاللہ اللہ خیر رکھے یہ پتہ ہے کہ خان صاحب جو سمجھیں ڈیزولز گئی ہیں کیا سمجھتے ہیں سمجھیں ڈیزولز کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لی ہیں حالانکہ پارٹی کے اندر ہی لوگوں نے خان صاحب وقعا تھا کہ آپ سمجھیں ڈیزولز نہ کریں کیا سمجھتے ہیں خان صاحب نے سمجھیں ڈیزولز کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لی ہیں کیونکہ آپ تو لیکشن کی طریق لینے جا رہے تھے اب اگریف طریق باریخ آگی دیکھیں بعض اوقات آپ کو اپنے ذاتی مفادات سے بالاتار ہو کر سوچنا پڑتا ہے اقتدار ہر کسی کو اچھا لگتا ہے ہم بھی اقتدار میں تھے میں آپ کے سامنے ایک منسٹر سینئر منسٹر کی حیثیت سے تھا چند روز پہلے لیکن اقتدار کو چھوڑنا اس لیے کہ میرا پاکستان بچ جائے یہ زیادہ ضروری ہے یا اقتدار سے چمٹے رہنا زیادہ بہتر ہے اقتدار کو چھوڑنا بہتر ہے تو ہم نے تقریباً پینسٹ پرسنٹ جو ہمارے پاس اقتدار کا پاکستان کا کے پی کے اور پنجاب ہم نے چھوڑا ہے اس لیے چھوڑا ہے کہ اس لیے پاکستان کے اندر جو بیرونی سازے سے بنی حکومت ہے اس کو خاتمہ ضروری ہے اس کا جانہ ضروری ہے اگر وہ نہیں جاتی تو دن با دن اب رہ کے گیا پاکستان میں اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیے نہ آپ کی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں نہ آپ کی ایکسپورٹ ہو رہی ہیں نہ پاکستان کے اندر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ اس لیول پر ہیں کہ عام آدمی اس کو خرید سکے قوت ہے خرید اس کی کم ہو گئی ہے بے روزگاری عروض پر ہیں فیکٹرییاں بند ہیں تو پھر پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے نئے الیکشن جب تک نہیں ہوں گے سیاسی استقام نہیں آئے گا معاشی استقام نہیں آئے گا معاشی استقام نہیں آئے گا تو ٹھیراو نہیں آئے گا ملک کے اندر ٹھیراو آئے گا روزگار آئے گا انویسمنٹ آئے گی لوگوں کا ٹرسٹ آئے گا پاکستان آگے بڑے گا یہ سب کیا سمجھتے ہیں کہ جو نگران مزیریل ہے کیا ان کا رول ہو سکتا ہے جو گرفتاری ہوئی ہیں اور جو گرفتاری ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر نگران مزیریل ہے میں سمجھتا ہوں گا اس کا رول کم ہے اس کے بیچے جو کچھ ایسی قوتیں ہیں جو اس کو چلا رہی ہیں اور وہ چل رہا ہے آج چوہدری کے بارے میں کیا کہیں گے دو دن کا جسمانی رمانٹ بھی ان کا منظور ہو گیا ہے وہ کیا کہیں گے ان کی گرفتاری کے والے سے دیکھیں میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں کسی کو منشی کہنا منشی تو عساق ڈار کو بھی کہتے ہیں منشی تو اپنے مالک کا بیڑا کام کا بندہ ہوتا ہے اپنے مالک کے لیے کیا سمجھتے ہیں منشی کا لفظ کہنا روح چوہدری کی گرفتاری کا سبب بن گیا نہیں اس کے محرکات تو کچھ اور ہے لیکن برحال اس بارے میں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی ہیں کہ کس طرح بشرمی کے ساتھ آج ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ایک سپریم کورڈ کے کیکہ بسیاسی آدمی بھی ہے سپریم کورڈ کا وکیل بھی ہے اور اس کا صحافت سے بھی تعلق رہا ہے ٹی وی پروگرام کرتے رہے ہیں پارٹی کا ایک بڑا ہمارا لیڈر ہے ون آف دی جو ہماری سینئر لیڈیشپ ہے اور بڑا زبردست ہے پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا ہے بڑا لائل ہے ہر چیز ہے بسی کے لئے لائلٹی کو بدلنے کے لیے یہ ہاتھ کنڈے ہوتے ہیں یہ کامیاب نہیں ہونے سمجھتے ہیں کہ ان کی کرفتاری سیاسی ہے کہ آپ یہ چیز سمجھتے ہیں لیکن مریوں اورنگزیر تو وہ کہتی ہیں کہ جناب ان کی جو یہ پیٹیائی والے سمجھنا کہ یہ سیاسی کرفتاری ہے لیکن یہ سیاسی کرفتاری نہیں ہے انہوں نے لیکچر کمیشن کو دھمکیا دیئے ہیں ان کی بنا پر ان کی کرفتاری ہوئی ہے ان کا چورن بکنا بند ہو جائے گا تھوڑے جنہوں تک ان کا لیڈر جو پاکستانی اداروں کے خلاف اور فوج کے اس وقت کے حاضر سروس چیز جسرک کے خلاف جو چیزیں کہتے رہے ہیں وہ سامنے رکھیں ساری چیزیں نکال کے جب چراغ بجنے لگتا ہے تو پھڑ پڑاتا ہے اب وہ دیا ان کا پھڑ پڑا رہا ہے انہیں پتہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں اور انشاءاللہ چند دنوں کی بات ہے اللہ تعالی خیر رکھے گا عوام نے میدان لگا لیا جمہوریت کے لیے بھی آئین کی بالہ دستی کے لیے بھی اور پاکستان کے اندر ایک سچی اور سچی لیڈرشپ کو لانے کے لیے میں اب آگلے کی ویسے مرانا جا رہا ہوں ای ڈی اے کی کارکنوں کی بہت بڑی تدار یہاں پر مجھوڑ ہے بہت بڑی تدار پولیس آ جاتی ہے گرفتار کرنے کے لیے لاتی چارج کرتی ہے ان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کرتی ہے اور کافی سمجھ لے کہ اللہ ان کو مشیطہ ہو جائیں گے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مارڈل ٹاؤن جیسی جو صورتی آل ہے وہ بٹو رائے جائے گی وہ واقعہ بٹو رائے گا اللہ نہ کرے ایسا واقعہ ہو اللہ جو اسے بتا رہے ہیں کہ یہ زمچن ہے نا اگر انہیں مارڈل ٹاؤن کا واقعہ سے بھی خوش کے ناہن نہیں لیے ہوئے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی آئے گی تو ہمیں پتا ہم نے اپنا دفاع کیسے کرنا اپنے لیڈر کا دفاع کیسے کرنا مجھے گی تو پھر کیسے کرنا